موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آمیر حاشمی سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیر اعظم سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہاں مکہ مکرمہ میں اسلامی تعاون تجیم کے چودویں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے جو کل شروع ہو رہا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹر کا اجلاس موچھر خزانہ کے زیر صدارت اسلام آدھ میں جاری ہے صدر نے کہا ہے کہ بسارت سے محروم افراد کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں خیبر پختونخہ کے وزیراعال انیسی حد سہولت پروگرام کو سوبے بھر میں توسیع دینے کی منظوری تھی ہے مقبودہ کشمیر میں کٹ پتل انتظامیہ نے پاکستانی چینلز نشر کرنے پر سری نگر اور مقبودہ وادی کے دوسرے حصوں میں مقابی کیون لیکٹ ورک بند کر دیا ہیں اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج افغان فوج کی تربیتی مرکز کے قریب ایک خود کو شملے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان اسلامی تعاون تنظیم کے چود میں سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے جو کل مکہ مکرمہ میں شروع ہو رہا ہے اجلاس کا موضوع ہے مکہ سربراہ کانفرنس مستقبل کے لیے یک جا شاہ سلمان کے زیر صدارت ہونے والے سربراہ اجلاس کا مقصد حالیہ مسائل اور مسلمان دنیا میں ہونے والے واقعات پر متفقہ موقف اختیار کرنا ہے وزیراعظم رنگ خان کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے سربراہ کانفرنس سے پہلے اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کی کانسل کا اجلاس چندے میں ہوا اجلاس میں مکہ سربراہ کانفرنس کے لیے حتمی دستاویز کی منصوری دی گئے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریش نے شراکہ کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی سنگیر خلاف ورجوں کی طرف محبصول کرائی انہوں نے مقبوضہ علاقے میں خلاف ورجوں اور زیادتیوں کی تحقیقات کے لیے اقوائے متحدہ کے تحت تحقیقاتی کمیشن کے تشکیل کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی حمایت طلب کی شاہ محمود قریش نے فلسطین کی صورتحال کا بھی تفصیلی زگر کرتے ہوئے بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مسلسل مظالم کی سخت مضامت کی انہوں نے مقبوضہ علاقے میں فلسطینیوں کے تحفظ اور شکر روٹے کی زمانت کے لیے اختماعات پر غور کرنے پر زور دیا وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام کے ساتھ پاکستان کے مکمل جگجہتی کا پیادہ کیا انہوں نے ایک ایسی آزاد خودمختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ دورایا جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو پاکستان ترکی اور ملیشیا کے سیفریقی اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم کے صلاحات ایجنڈے کا جائزا لیا گیا اور اسلامی تعاون تنظیم کو مزید موسط تنظیم بنانے کے طریقوں پر غور کیا گیا سیفریقی باتشیت آج جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کی کانسل کے اجلاس میں کے موقع پر ہوئی وزیر غارجہ شاہ محمود قورشی نے پاکستان کے نمائندگی کی جبکہ ترک اور ملیشیا کے وزیر خارجہ نے اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے شاہ محمود قورشی نے کہا کہ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کو ایک فعل اور محصر تنظیم دیکھنا چاہتا ہے جو اپنے قوانین پر عمل درامت کرا سکے انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم میں حقیقی اصلاحات کا حامی ہے جو اصولوں قوائد زوابط شفافیت اور میریٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹی جنرل کی مکمل معاونت کرے گا وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کی نگرانی کے نظام کو محصر بنانا چاہیے تاکہ کوئی ملک تنظیم کے اصولوں اور قوائد الزوابط سے انحراف نہ کر سکے کابینہ کی اقسادی راوطہ کمیٹر کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے مشیر خزان عبدالحفیظ شیخ صدارت کر رہی ہیں کمیٹی مختلف سرکاری محکموں کے لیے زمنی گرانٹس اور خصوصی مواصلاتی کانسل کے لیے غیر ترقیاتی فنڈ سمیت 23 نکات ایجنڈے پر غور کر رہی ہے صدر عارف علیوی نے کہا ہے کہ ریاست بسارت سے محروم افراد کو ہر ممکن سہولتیں فرام کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے آئچنا آباد میں انہوں نے معذور افراد کے درست آداد و شمار مرتب کرنے پر زور دیا تاکہ ان کے فلاح و بیبوت کے لیے مناسب پالیسیاں وضع کی جا سکیں صدر نے بسارت سے محروم افراد کا میار زندگی بہتر بنانے کے لیے ان کی تعلیم تربیت اور بحالی کے شعب میں پاکستان ایسوسیشن آف بلائنڈز کی کاویشوں کو سرہا انہوں نے معذور افراد کے کورٹے پر مناسب و ملدرود یقینیں بنانے سمیت ان کے مستقبل کے اخدامات میں ہر ممکن تعاون کا یقین تلایا انہوں نے پاکستان ایسوسیشن آف بلائنڈز کو بیت المال سے قریبی رابطہ رکھنے کی ہدایت کی اطلاعات و نشکات کے بارے میں وزیراعظم کی معاوین خصوصی فردوس آشق آوان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے طرف سے کیے گئے مشکل فیصلوں کے نتیجے میں معیشت بہتری کے طرف کام سن گئے آج ایک ٹوٹ میں انہوں نے کہا کہ روامالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کے دوران ریکارڈ ترس کی ادائیگی کے باوجود تجارتی خسارے میں آٹھ پیصد تک قبی آئی جبکہ ترسلات زر میں نو فیصد اضافہ ہوا پھر دوس آشق آوان نے کہا کہ موروسی سیاست کے علمبردانوں کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ وزیراعظم ایران خان پاکستان کو دو خاندانوں کے عامریے سے نجات کیوں دلا رہی گئے وزیراعظم کے معاملے خصوصی براہ ابتلاع داکٹر فردوس آشق آوان نے اس لعباد میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت بہامی دلچسپی کے عمور پر تبادلے خیال کیا اس موقع پر وزیراعلا نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بے بنیاد تنقید کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ترقی کا سفر جاری رکھے گی صدر نے سینٹ کا اجلاس کل صبح ساڑھے دس بجے طلب کیا ہے یہ قبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں پاکستان جاپانی اقسادی اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاقی رائے جاپانی صفیر اور پیٹرولم کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی ندیم بابر کے درمیان آئی اسلام آباد میں ایک ملاقات میں تھے پایا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ندیم بابر نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ پر نے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا محمود خان نے صحت سہولت پروگرام کو پورے صوبے تک توسیح دینی کی منظوری دی ہے وزیر تفصیل ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے خلق نیاز کی اس رپورٹ میں آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا محمود خان نے کہا کہ اکلے بجٹ میں اس مقصد کے لیے ہتیر رقم مختص کی جائی گی انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے صوبے کے تمام عوام سمیت قبائلی لوگ مستفید ہوں گے محمود خان نے کہا کہ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وزیراعلا نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو اپنا روزگار شروع کرنے کے لیے بلاسود قرضی فراہم کیے جائیں گے اگلی مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نیا بجٹ عوام دوست ہوگا اور اس میں عوام کی فلاح و بحبود پر حصوصی توجہ دی جائے گی اسلام آدھائی کورٹ نے رکوم کی غیر قانون منتقلی کے مقدمے میں صحابق صدر آصف علی زرداری ان کے ہمشیرہ فریال تارپور کے عبوری زمانت میں اگلے ماہ کی اس تاریخ تک توسیح کر دی ہے عدالت عزمہ کے دو رکنی بینچنے مقدمے کی سماعت کی کراچی کے اتصاب عدالت نے سپیکر سنگھ سمبلی آغا سراج دورانی کی جوڈیشنل ریمانڈ میں آئندہ ماہ کی سترہ تاریخ تک اٹھارہ دن کی توسیح کی ہے آغا سراج دورانی کو ذرائع عمدان سے زائد اساسے رکھنے کے الزام میں گریفتار کیا گیا تھا مقموضہ کشمیر میں انتظامیہ نے پاکستان چینلز کی نشیات دکھائی جانے پر سرینگر اور وادی کشمیر کے دوسرے حصوں میں مقامی کیبل نیٹورک بند کر دیا ہے مقامی کیبل مالکان نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے کسی پیش یونوٹیس کے بغیر حیدر پورا میں ان کے مین ہیڈ آفیس کو سر ممہور کر دیا ہے حکام نے سعودی عرب کے چینلز پر بھی پابندی آیت کر دی گئے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج افغان فوجی تربیتی مرکز کے قریب خودکوش حملے میں چھے افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ذراعہ افلاقی اطلاعات کے مطابق خودکوش دھماک آسوت کیا گیا جب کیڈیٹس کالج سے نکل رہے تھے یہ کالج افغان افسروں کے اہم تربیتی اداروں میں سے ایک ہے شام کے بارے میں قائم متحدہ کے خصوص نمائندے جیئر پیڈلسن نے شام میں آٹھ سالہ طویل تنازع کا سیاسی حل تلاش کرنے کے عالمی ادارے کے عظم کا اہدہ کیا ہے نیو یورک میں شام کے بارے میں سلامتی کانسل کے بند کمرے کی مشاورت کے بعد صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے جیئر پیڈلسن نے کہا کہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہلے ساڑھے تین بجے اپنے قومی پروگرام میں جشن نزول قرآن کے سلسلے کا تیسرہ سیبینار نشر کرے گا موضوع ہے قرآن کا تصور رسالت سلسلہ ہے تصورات قرآن کرکٹ لندن میں عالمی کرکٹ کپ ٹورنمنٹ کے افتتاحی میچ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک آٹھ ورز میں انچار سنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا فیصلہ کیا پاکستان عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ نے اپنا پہلا میچ کل ویسٹ انڈیس کے خلاف کھیلے گا خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سننی چھے وزیراعظم سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ مکہ مکرمہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے چودویں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے جو کل شروع ہو رہا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس موشیر خزانہ کے زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے صدر نے کہا ہے کہ بسارت سے محروم افراد کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور خیبر پختونخواہ کے وزیراعظم سہولت پروگرام کے وہ صوبے بے ہمیں توسید دینے کی منظوری دی ہے ٹھیک ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں وزید خبر اور تجیم کے لئے آئیے ہماری ویڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو باکستان ڈیوز اوفیشل پر براہ رات ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کچھے